جمو کشمیر کے راجوری زلے کی شادرہ شریف میں بابا غلام شاہ درگاہ عقیدت مندوں کا بڑا مرکز ہے ہر مذہب کے لوگوں کا یہاں تانتہ لگا رہتا ہے درگاہ سے زائرین کا عقیدہ بے تہاشا جڑا ہے مانا جاتا ہے کہ یہاں آنے والوں کی جائز مرادیں پوری ہوتی ہیں درگاہ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں لگا سنتری کا پیڑ اس پیڑ پر سال بھر پھل لگے رہتے ہیں درگاہ پر آنے والے زائرین پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس پیڑ سے گرا ہوا پھل جس کی بھی جھولی بھی گرتا ہے اس کی مانگی ہوئی مرادیں پوری ہوتی ہیں ایگریکلچر میک میں کی افسران کی مانے تو سنتری کے پیڑ پر بارہ مہینے پھل نہیں آسکتے لیکن درگاہ میں موجود پیڑ پر بارہ مہینے پھل لگے رہنا کسی نامعلوم طاقت کی وجہ ہو سکتی ہے جبکہ سائنٹس بارہ مہینے پھلانے کی بات کو خارج کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ سال بھر کسی بھی پیڑ پر پھلانا ممکن ہی نہیں جو بھی ہو لیکن عقیدت مندوں کا یقین درگاہ اور یہاں لگے پیڑ سے جڑا ہوا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی بھی انسان یہاں کوئی بھی منت لے کے جو آپ نے آفزو لے کے یہاں آتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اس کی مراد یہاں پوری ہوتی ہے اور بڑے بڑے دور سے آئیرین لوگ آتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں کسی ایک مذہب کا انسان نہیں آتا بلکہ یہاں جتنے بھی مذہب ہیں ان سے جڑے ہوئے لوگ آتے ہیں وہ ماتھا ٹیکتے ہیں اپنی دعائیں مانگتے ہیں روزانہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب ہی لوگ جو ہیں وہ اس سے درگاہ پہ آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف راجوری اور جمہو کشمی ریاست بلکی ہمارے بیرون ریاستے جتنے بھی ہیں ہمارے ملک کی اور بیرون ملک کے لوگ بھی جو ہیں وہ یہاں بابا غلام شاہ بادشاہی کی درگاہ پہ آتے ہیں ماتھا ٹیکتے ہیں اور اپنی دعائیں مانگتے ہیں اور یہ ایک سچی جس کو ہم کہیں گے شردہ کا کیندر ہے یہ ایک جو ہمارا ریلیجیز بلیف کا سنٹر ہے یہ جہاں پر لوگ آتے ہیں اور ان کی ایک منوکاملہ پوری ہوتی ہے اور وہ کافی خوشی سے جو ہے وہ اس درگاہ پہ آکے ماتھا ٹیکتے ہیں یہ ہماری سمجھ سے باہر کی بات ہے کیونکہ جہاں تک کسی بھی فل کی بات ہے فصل کی بات ہے ان کا اپنا ایک سیزن ہوتا ہے اس سیزن کے مطابق وہ اگتے ہیں سنٹرے کی پیڑ کی بات کی ہے میں نے بھی سن رکھا ہے کہ وہاں ایک پیڑ ہے جو بارہ مہینے فل دیتا ہے سنٹرے کا تو یقین یہ ہماری سمجھ سے باہر کی بات ہے کوئی کرماتی ہے جس کی وجہ سے وہ پیڑ جو ہے بارہ مہینے فل دیتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ سادہ بہار ایک پیڑ ہے یہ وہی جگہ ہے جو زمین انہوں نے اپنے پیر و مرشد امام بری لطیف کے کہنے پر کھو دی تھی اور جہاں سے آگ نکلی تھی وہی پر یہ پیڑ جو تھا بعد میں کچھ لکڑیوں انہوں نے ایک لکڑی وہاں سے اٹھا کر کے جہاں رکھی اور یہ پیڑ لگا ہوا ہے اور بارہ مہینے اس پر پھل لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی جب مراد مانگنے جاتا ہے سپیڈ کے نیچے لوگ جا کر کے کئی کئی دنوں تک بیٹھتے ہیں کہ کبھی وہ پھل وہاں سے گرے ان کی جھولی میں آ کر گرے اور ان کی مراد پوری ہوگی